اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں مجھے تو نظر آیا اور پہلے بھی میں نے سوچ رہا تھا یہ اپینین کا ہوں اسی رائے کا کہ یہ کیس جو ہے سائیفر کا یہ تو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے آج اور زیادہ اس میں مجھے یقین ہو گیا اور اس کو اتنے کھینچنے کی جو کوشش پروسیکیوشن کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سرے سے کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کی دو وجہات آپ کو میں بنا دوں پہلی یہ ہے کہ جس روز یہ سائیفر اگر ملدم اگر اضرام ہے اگر اس پہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو جس روز یہ سائیفر لہر آیا گیا ہے اس روز یہ قانون میں ترمیم نہیں آئی تھی قانون میں ترمیم نہ ہو تو پچھلے قانون کے تحت اس کو پڑکا جا سکتا ہے اس میں ریٹینشن آف دی سائیفر یہ جرم ہی نہیں ہے اس سے پہلے یہ جرم ایڈ کیا گیا ہے اگست دوزار تئیس کو اب جب کوئی جرم ہو یا جب کوئی آدمی کوئی شخص کوئی کام کرے کوئی قید واردات کرے یا کوئی بھی عمل کرے اور اس روز وہ عمل قابل دستاندازی پولیس بھی نہ ہو قابل دستاندازی قانون بھی نہ ہو وہ اس روز وہ ایک معصوم ایکشن ہو عمل ہو تو اس کو بعد میں قانون سے غیر آئینی غیر قانونی ڈیکلیئر کر کے قرار دے کر اس کو محصر بماضی جرم نہیں بنایا جا سکتا تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سائفر کا یہ اگر عمران خان نے اس وقت جب وہ وزیراعظم تھا اور اس وقت یہ دکھایا ہے یا افشا کیا ہے یا جلسے میں بھی لے رہا ہے تو اس وقت یہ جرم نہیں تھا یہ کرنا اور جو چارڈ رکھا رہے ہیں ریٹینشن آف سائفر یہ اس وقت جرم ہی نہیں تھا تو یہ بعد از ایک مبینہ واردات آپ اس کو جرم نہیں بنا سکتے تو اس پہ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن دوسرا ایک اور ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو وزیراعظم ہے اس کو آئین کے تحت حلف لیتا ہے آئین میں حلف جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا اختیار کیا ہے وہ اپنے حلف کے تحت وزیراعظم حلف لیتا ہے کہ میں یہ قرار کرتا ہوں کہ میرے سامنے یا میرے علم میں کوئی بھی بات لائی گئی بطور وزیراعظم چونکہ میں وزیراعظم ہوں میرے کے سامنے کوئی بھی چیز لائی گئی اور خفیہ ہوئی تو میں اس کا کسی سے اظہار نہیں کروں گا نہ بلواستہ نہ بلاواستہ میں کسی سے وہ کسی کو اعتماد میں نہیں لوں گا کسی کو اس کو بتاؤں گا لیں مگر اب یہ لیکن جو ہے اس میں لیکن اگر میں سمجھتا ہوا کہ یہ میرے فرائض میں اور میرے عام ڈیوٹی میں یہ ضروری ہے کہ میں افشا کروں تو میں اس راز کو افشا کر سکتا اب یہ آئین نے وزیراعظم کو یہ اختیار دے دیا اب آئین نے جو اختیار دیا ہے وہ آپ قانون سے تو نہیں اس سے سلب کر سکتے آئین نے جو اختیار دیا ہے آئین بالاتار ہے اب آپ قانون بناتے ہیں اور قانون میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ ریٹینشن آف سائفر یا سیکریسی آف سائفر ری لے لو اس سیکریسی اس کی کتنی ہے کس قدر اس نے رکھنا ہے یہ فیصلہ وزیراعظم نے کرنا ہے یہ فیصلہ نہیں کرتا اردگان کے خلاف سادش ہوتی ہے اردگان کے خلاف سادش ہو جاتی پوری وہ فوج نکل آتی اب وہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ کرے کہ میرا خلاف سادش ہو رہی ہے یہ تمہاری گورنمنٹ کے خلاف سادش ہو رہی ہے یہاں وہ سادش جو ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ تسلیم کی جا چکی ہے کیونکہ سائفر میں جس میں یہ کہا گیا ہے اسد مجید امبیسڈر کو یہ دانل لو کہتا ہے کہ آپ اگر تو کل کل عمران خان کو اٹھا دیتے ہیں کل ووٹ آف نو کانفیڈنز ہو رہا ہے تو ہم آپ کو بخش دیں گے ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا اب یہ اس کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجوا صاحب جنرل باجوا صاحب نے ٹیک آور کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ کل ہی ہوگا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنز باجوا صاحب وہاں ہم سوچتے رہے سوچتے رہے کہ یہ جج کس طرح بارہ بجے اٹھ کے رات کو پہنچ گئے وہاں سپریم کورٹ لگانے بارہ بجے باجوا صاحب نے کہا کہ آؤ اور اس کو سوری کی جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرو کل ادم کرا دو باجوا صاحب کی وجہ سے وہاں پریزنرز وین بھی پہنچی کوئی سوچ سکتا تھا پریزنر وین پہنچے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جج پہنچے جج کیوں پہنچے کیونکہ شہباز شریف کے کہنے پہ یا عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں جا سکتے تھے تو باجوا صاحب نے یہ ٹیک اور کیا کہ آج کے دن ہی کیونکہ ڈانلڈ بلو نے کہا ہے آج کل آپ کو جو نور نور کانفیڈنس ہے اس میں اس کو فارغ کرو تو وہ فارغ کرنے کا یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی اور اس میں اگر ایک سادش اب جیسے میں نے کہا وہ سائفر مسلمہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائبر مسلمہ ہے اور اتجاج کرو امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں کہ مداخلت کر رہے ہیں اس کمیٹی نے بھی جس کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ اتجاج ہونا چاہیے یعنی جو سائفر میں کہا گیا تھا ریپورٹ کیا تھا اسد مجید نے حکومت کو وہ واقعہ تن ڈانل لو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سوپر پاور کر رہی تھی ہمارے حکومت میں اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ اب جب یہ ایک سوپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی اور پرائیم نیسٹر کو پتہ لگتا ہے تو پرائیم نیسٹر کا یہ فرض ہے میں کہتا ہوں ڈالر دیں گے اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا اب یہ بات بھی نواز شریف کی اگر عمران خان کا وہ سائفر لہرانہ جرم ہے تو نواز شریف کا بھی جرم ہے پر میں نہیں سمجھتا نواز شریف کا جرم ہے نواز شریف کے ساتھ اگر بل ٹلنٹن نے ایسی بات کی ہے تو وہ قوم کو اعتماد میں لیتا تو ٹھیک کرتا ہے اور سلیمان صفدر صاحب نے بیعث کی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نظر آیا پہلے بھی میں سوچ رہا تھا یہ اپینین کا ہوں اس رائے کا کہ یہ کیس جو ہے سائیفر کا یہ تو سرے سے بنتا ہی نہیں آج اور زیادہ اس نے مجھے یقین ہو گیا اور اس کو اتنے کھینچنے کی جو کوشش پروسیکیوشن کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سرے سے کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کی دو وجوات آپ کو میں بن پہلی یہ کہ جس روز یہ سائیفر اگر اگر ارزام ہے اگر اس پہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو جس روز یہ سائیفر لہر آیا گیا ہے اس روز یہ قانون میں ترمیم نہیں آئی تھی قانون میں ترمیم نہ ہو تو پچھلے قانون کے تحت اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس میں ریٹینشن آف دی سائیفر یہ جرم نہیں ہے اس سے پہلے یہ جرم ایڈ کیا گیا ہے اگست دوزار تئیس کو اب جب کوئی جرم ہو یا جب کوئی آدمی کوئی شخص کوئی کام کرے کوئی قید واردات کرے یا کوئی بھی عمل کرے اور اس روز وہ عمل قابل دست اندازی پولیس بھی نہ ہو قابل دست اندازی قانون بھی نہ ہو وہ اس روز وہ ایک معصوم ایکشن ہو عمل ہو تو اس کو بعد میں قانون سے غیر آئینی غیر قانون دیکلیر کر 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 دے کر اس کو محصر بماظی جرم نہیں بنایا جا سکتا تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سائفر کا یہ اگر عمران خان دیں 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 اس وقت جب وہ وزیر آزم تھا اور اس وقت یہ دکھایا ہے یا افشا کیا ہے یا جلسے میں بھی لہر آیا ہے تو اس وقت یہ جرم نہیں تھا یہ کرنا اور جو چارج رکھا رہے ہیں ریٹینشن آف دی سائفر یہ اس وقت جرم نہیں تھا تو یہ بعد ایک مبینہ واردات آپ اس کو جرم نہیں بنا سکتے تو اس پہ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن دوسرا ایک اور ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو وزیر آزم ہے اس کو آئین کے تحت حلف لیتا ہے آئین میں حلف جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا اختیار کیا ہے وہ اپنے حلف کے تحت وزیر آزم حلف لیتا ہے کہ میں یہ قرار کرتا ہوں کہ میرے سامنے یا میرے علم میں کوئی بھی بات لائی گئی بطور وزیر آزم چون کہ میں وزیر آزم میرے کے سامنے کوئی بھی چیز لائی گئی اور خفیہ ہوئی تو میں اس کا کسی سے اظہار نہیں کروں گا نہ بلواستہ نہ بلاواستہ میں کسی کو اعتماد میں نہیں لوں گا کسی کو اس کو بتاؤں گا نہیں مگر اب یہ لیکن جو ہے اس میں لیکن اگر میں سمجھتا ہوا کہ یہ میرے فرائض میں اور میرے عام ڈیوٹی میں یہ ضروری ہے کہ میں افشا کروں تو میں اس راز کو افشا کر سکتا اب یہ آئین نے وزیر آزم کو یہ اختیار دے دیا ہے اب آئین نے جو اختیار دیا ہے وہ آپ قانون سے تو نہیں اس سے سلب کر سکتے آئین نے جو اختیار دیا ہے آئین بالاتار ہے اب آپ قانون بناتے ہیں اور قانون میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ ریٹینشن آف سائفر یا سیکرسی آف سائفر ہی لے لوں سیکرسی اس کی کتنی ہے کس قدر اس نے رکھنا ہے یہ فیصلہ وزیر آزم نے کرنا یہ فیصلہ نہیں کر اردگان کے خلاف سادش ہوتی ہے اردگان کے خلاف سادش ہو جاتی پوری وہ فوج نکلاتی اب وہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ کرے کہ میرا خلاف سادش ہو رہی یہ تمہاری گورنمنٹ کے خلاف سادش ہو رہی یہ وہ سادش جو ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ تسلیم کی جا چکی ہے کیونکہ سائفر میں جس میں یہ کہا گیا ہے اسد مجید امبیسیڈر کو یہ دانل لو کہتا ہے کہ آپ اگر تو کل کل عمران خان کو اٹھا دیتے ہیں کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تو ہم آپ کو بخش دیں گے ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہو گا اب یہ اس کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجوا صاحب جنرل باجوا صاحب نے ٹیک آور کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ کل ہی ہو گا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس باجوا صاحب وہاں ہم سوچتے رہے سوچتے رہے کہ یہ جج کس طرح بارہ بجے اٹھ کے رات کو پہنچ گئے وہاں سپریم کورٹ لگانے بارہ بجے اٹھ گئے باجوا صاحب نے کہ آؤ اور اس کو سوری کی جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرو کل عدم کرا دو باجوا صاحب کی وجہ سے وہاں پریزنرز وین بھی پہنچی کوئی سوچ سکتا تھا پریزنرز وین پہنچے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جج پہنچے جج کیوں پہنچے کیونکہ شہباز شریف کے کہنے پہ یا عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں جا سکتے تھے تو باجوا صاحب نے یہ ٹیک اور کیا کہ آج کے دن ہی کیونکہ ڈانلڈ بلو نے کہا آج کل آپ کو جو نور کانفیڈنس ہے اس میں اس کو فارغ کر تو وہ فارغ کرنے کا یہ اس کی بیکگراؤنڈ تھی اور اس میں اگر ایک سادش اب جیسے میں نے کہا وہ سائیفر مسلمہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائیبر مسلمہ ہے اور اتجاج کرو امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں کہ ہم داخلت کر رہے ہیں اس کمیٹی نے بھی جس کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا اتجاج ہونا چاہیے یعنی جو سائیفر میں کہا گیا تھا ریپورٹ کیا تھا حکومت کو وہ واقعتا ڈانل لو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت کو وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سوپر پاور کر رہی تھی ہمارے حکومت میں اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ اب جب یہ ایک سوپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی اور پرائیمنیسٹر کو پتہ لگتا ہے تو پرائیمنیسٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے ایسی بڑی سادش اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے یہ ممکن نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے نواز شریف دیکھیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا یہ تو اسد مجید سے فورن سیکری کو گیا وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا اب یہ بات بھی نواز شریف کی اگر عمران خان کا وہ سائیفر لہرانہ جرم ہے تو نواز شریف کا بھی جرم ہے اور میں نہیں سمجھتا نواز شریف کا جرم ہے نواز شریف کے ساتھ اگر بل ٹلنٹن نے ایسی بات کی ہے تو وہ قوم کو اتماد میں لیتا تو ٹھیک کرتا ہے یہ اس لیے یہ جرم بنتا ہی نہیں اور پتہ نہیں کیوں پروسیکیوشن اس پہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہی ہے کہ ہم نے ہم بڑے غصادش پکڑی گئی ہے یہ اس میں جو ہماری جگس آئی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو اٹھا دو یہ مسلمہ حقیقت ہے یہ سائبر کو تسلیم کیا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اب ڈانل بلو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو اٹھا دو ہم کیا کرتے ہیں مہارات ہم نے صرف اس کو اٹھا دو ہم نے صرف اٹھا ہم نے پنجھلے میں بند کیا اور اس پہ کیمرے لگائے میں آپ کو بھی دکھا سکتے